اگر کسی شخص پہ جادو وغیرہ کے اثرات ہو جیسے جادو کرنے والے نے کسی کی اولاد پہ جادو کرایا ہو اپنے ماں باپ سے نفرت ہو جائے اس کو تو ایسے میں اولاد پر ماں باپ کی نافرمانی یا بدتمیزی بھی وغیرہ کرے گی تو کیا اس کا گناہ اولاد پر ہوگا دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے اگر کسی عامل نے بتایا بھی کہ اس پر جادو کیا گیا ہے تو وہ یقینی بات نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا عام طور پر لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں اس پر جادو ہے آسیب ہے یا فلا ہے یہ ایک تخمینہ ہوتا ہے ایک تخمینہ ہوتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے شریعت متحرہ کا حکم نہیں بدلے گا شریعت متحرہ کا حکم اس کی وجہ سے نہیں بدلے گا بلکہ شریعت متحرہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ ظاہر پر ہوتا ہے اب ظاہر میں کوئی اگر اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس پر اگر ہم حکم لگائیں گے تو فسق کا حکم لگائیں گے حقیقت اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے ہم نہیں جانتے اگر واقعی کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے اس وجہ سے وہ ایسا ایسا کر رہا ہے اور ماں باپ سے دوری اختیار کر رہا ہے جیسے کہ قرآن پاک میں ہے قرآن پاک میں ہے ہاروت ماروت سے متعلق قرآن پاک میں ذکر ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان نمانہنو فتنہ کہ ہم نرے فتنہ ہیں یعنی ہم سے جادو وغیرہ مت سیکھو تو یہ شیعتین قرآن پاک میں ہے کہ شیعتین جو ہے وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے تاکہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دے لڑائی جھگڑا ہو تفرقہ ہو جائے دوری ہو جائے تو یہ شیعتین جو ہے وہ جادو سکھاتے تھے لوگوں کو اور اس کی وجہ سے لوگ میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا تھا دوری ہو جاتی تھی تو وہ جادو کی وجہ سے یہ ممکن ہے کیسا ہو سکتا ہے لیکن ہم اگر حکم لگائیں گے تو ظاہر پر لگائیں گے شریعت کا حکم ظاہر پر لگتا ہے تو ہم حکم لگائیں گے تو ظاہر پر ہی لگائیں گے ورنہ تو ہر ایک اسی کی آڑ لے کے اور اپنے ماں باپ سے دشمنی شروع کر دے گا تو اس لئے اگر حکم لگے گا تو ظاہر پر ہی لگے گا اگر والدین کا نافرمان ہے تو وہ نافرمان سمجھا جائے گا ہم اسے فاسق کہیں گے گنہگار کہیں گے حرام کا مرتقب کہیں گے وہ مرتقب کبیرہ